بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سر جت رہنے کے لیے دین آئکھوم پر کلک کیجئے اس حدیث کو روایت کرنے والی ہم سب کی پیاری ماں ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا اے اللہ کے نبی اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کا دیدار نہیں ہوتا تو دھل کو چین نہیں ملتا آپ کو ایک بار دیکھ نہ لوں تو مجھے قرار نہیں ملتا لیکن اے اللہ کے نبی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مر جاؤں گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا آپ بھی اللہ کے بیارے ہو جائیں اے اللہ کے نبی جب تک میں دنیا میں ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس آجاتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن اے اللہ کے نبی جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اور سپوز کر لیجئے کہ میں بھی جنت میں چلا گیا تو آپ تو جنت میں اونچے مرتبے پر ہوں گے نبیوں کے مقام پر ہوں گے اور نبیوں کے بھی آپ سردار ہیں نبیوں کے بھی آپ امام ہیں اے اللہ کے نبی جب میں جنت میں پہنچوں گا تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں اللہ کیسی محبت کرتے تھے صحابہ اس کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے گستاق ہیں وہ لوگ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں اور بدتمیز ہیں اور اس لائق ہیں کہ سماش سے بائی کاٹ کر دیا جائے ان کا جو نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے اور نبی کے صحابہ کو برا بڑا ایسی محبت ملے گی ہے کوئی مثال کہ آدمی دنیا میں دنیا کے ساتھ جنت کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ جنت میں اپنے نبی کا دیدار کیسے اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں کیوں جواب نہیں دیا محمد دانا گفتن دانا گفتے جبرائیل و جبرائیل دانا گفتے دانا گفتن کردگار میرا نبی تب تک نہیں بولتا جم تک اللہ کی طرف سے بولنے کا حکم نہیں آجاتا نبی نے جواب نہیں دی جبرائیل جواب لے کر کے آئے اور سورہ نیسا کی آیت نمبر 69 آیت نمبر انہتر نازل ہوئی نبی سے محبت کرتے ہو نبی کی یہ تاعت کرو تب تمہیں نبی کی محبت ملے گی تب جنب ارے میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھر کھائے ہیں جس نے سلم سہا ہے جس نے تکلیفیں صحیح ہیں مگر کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا کوئی دنیا کی دولت نہیں چاہیے تھی کوئی دنیا کی حکومت نہیں چاہیے تھی بس انسانیت کا بھلا کرنا تھا ہمارا اور آپ کا بھلا کرنا تھا ایسا نبی ایسا انسان ایسی ہستی اس کائنات میں نہ گزری ہے نہ گزرے گی اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز اے مسلمانوں تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے تمہارا رسول کیسا ہے تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور آنسو میرے نبی کی آنکھوں سے گرتے ہیں درد تمہیں ہوتا ہے اور احساس میرے نبی کو ہوتا ہے تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا تمہیں دکھ پہنچے نہیں میرے نبی کو گوارا عزیز میرے نبی کو میسوا کیا آخری ٹائم میں آپ نے میسوا کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے سالے حضرت ابوبکر کے بیٹے ابت الرحمن بن ابوبکر وہ میسوا کر رہے تھے نبی نے اممہ آئیشہ کو اشارہ کیا کہ ذرا مجھے بھی میسوا کیا اممہ آئیشہ کہتی ہے میں نے اپنے تاتوں سے نرم کر کے نبی کو میسوا کیا اور اممہ آئیشہ کی فضیلت ہے ان کا مقام ہے بھوکنے والے بھوکتے رہے آئیشہ کے نام کا کیک کاٹ کر کے آئیشہ کی بے حرمتی کرتے رہے آئیشہ کا مقام رب نے بیان کر دیا نبی نے بیان کر دیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سرسائی